کسی سے قرض لو دو لیندن کرو لکھا کرو سلاسة يدعون اللہ فلا يستجاب لهم تین ایسے بدبخت ہیں وہ دعائیں بھی کریں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتے رجل كان لہو على رجل دین فلم يشد علی کسی نے قرض لیا دیا ہے لکھا نہیں اور گوانی بنایا یہ دعائیں بھی کریں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وَرَجْلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا اس کی بیوی بد اخلاق ہے نہ اسے سمجھاتا ہے نہ اسے وعاز کرتا ہے نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتی وَرَجْلٌ آتَ مَا لَهُ سَفِيهًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَضِيَ اللَّهُ عَنْ اَسْسُفَهَا اَيِ النِّسَاءَ وَالصِّبِيَانَ بندے کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے وہ سن رشد کو ابھی اولاد نہیں پہنچی مال ان کے سکوٹ کر دیتا ہے عورتوں کے سکوٹ کر دیتا ہے تم کرو بار کرو ایسے شخص کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتے بہت اچھا ہے جنازے کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں کلین دن ہو لیکن اس سے اچھا یہ ہے مَا مِن مُسْتِبِي یَبِیتُ لَيْلَتَي اِلَّا وَوَصِيَّتُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ دو دن نئے گزرنے شایئے وصیت لکھی انہیں شایئے میں نے یہ اس سے لیا ہے میں نے اس کو دیا ہے اور یہ میرے معاملات ایک ہوت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدہ عدہ ابن خالد ابن حوزہ سے کہتے تھے رہاں بیٹھ کے لکھو اللہ کیسو آپ کے ساتھ لکھوں میں کہا ہاں میرے ساتھ لکھو میں لکھوں گا تو میری امت لکھے گی ہادا مشتراہ محمد ابن عبداللہ من عداء ابن خالد ابن حوزہ لا خبزہ ولا غائلہ اللہ کیسو نے بقیادہ تحریر بنائے آج کروڑوں روپے کے نقصان ہوتے ہیں آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے بس جی وہ تو ہم نے ٹرسٹ ڈیل کی تھی تو ٹرسٹ ڈیل کا پھر مزہ بھی تو لے لو آپ پریشان کیوں مت کہو کہ فولانے دھوکہ کیا ہے مسکرا کے کہا کرو میں نے دھوکہ کھایا ہے شریعت ہے شریعت کسی کا مال نہیں ضائع کرتی آپ پروپر ڈیوکمنٹیشن کرتے ہیں جرمن میں آپ بھیجواتے ہیں شپمنٹ پورا پیپر ورک ہے شریعت کی روشنی میں آپ کو کول آتی ہے شپمنٹ ہو گئی صرف اتنا کہہ دو اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ نعم البدل بھی دیں گے اور اس کا عجر بھی دیں گے نعم البدل کا مطلب ہوتا ہے اچھا بدلہ اور اگر آپ کی پروپر ڈیوکمنٹیشن نہیں کوئی پیپر نہیں تو پروپر چینل آپ کام نہیں کر رہے آپ کو کول آتی ہے کہ شپمنٹ ڈوب گئی ہے جو مرضی کہتے رہے کچھ نہیں ملنا کیونکہ آپ کو شریعت پسند نہیں ہے شریعت کے مطابق جو کرتا ہے وہ تو یہ کرتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جب ایک شخص نے کرز لیا دوسرے دے دیا کہتا ہے کوئی گواہ کہتے ہیں اللہ گواہ مجھے تو اور کوئی جانتا ہے وہ ڈر گیا کہ اس نے اللہ کو گواہ بنا لیا اس نے ایک ہزار دینار دے دی کہتے ہیں جس کا اللہ گواہ بن گیا اور کون ہے جب وقت آیا یہ شخص پہنچا کنارے پہ سمندر کے کہ میں نے اس کو پوچھانا لیکن کشتی نہیں تھی کہتے ہیں اللہ وہ کیا کہے گا ہے کہ کیسا انسان ہے اس لئے اللہ کو گواہ بنایا اللہ میں کیا کروں انتظار کیا کشتی نہیں آئے اس نے لکڑی پکڑی اس کو چیرا رکھا لکھا ہزار دینار بھی ڈالا بند کر کے لکڑی پانی کے حوالے کر دے میرے مالک یہ میرے ایمان پہ تان ہوگا یہ امانت ہے اس کی ادھر سے وہ شخص بھی کشتی کے انتظار میں تھا کہ کب آتی یہ وعدہ آگیا ہے کشتی آئی نہیں کہتا ہے لیٹ تو ہو گیا ہوں چلو یہ لکڑی ہے اس کو پکڑ کے لے جا کے کوئی کھانا ہی پکاتے ہیں لکڑی گھر لے گے گیا جب چیرا تو خط اور ہزار دینار اس کا فکر ابھی باقی ہے کشتی پہ بیٹھا آکے کہتا ہے یہ لو ہزار دینار اور ہزار دینار پیش کرتا ہے کہا وہ تو مل گیا تھا کہا کیسے ملا کہا لکڑی لایا تھا اس کو چیرا تو آپ کا خط بھی مل گیا اور ہزار دینار بھی مل گیا جو اللہ پہ توقل کرتا ہے اللہ تو اس کی پہ حفاظت اس طرح بھی کرتے ہیں لکھا کرو گواہ بنایا کرو اللہ کی سنے ابو بکر عمر عثمان علی کو یہ حکم دیا ہے ان جیسے نیک دنیا